ہمزہ شہباز میں موجود ہوگی زمانت مسترد ہونے کی صورت میں ہمزہ کو گرفتار کر لیا جائے گا نیپکا مانی لارڈنگ کے دھو سبوت ہونے کا دعویٰ موسیقی 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 پیشی کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات دو سو رینجرز اہلکار بھی طلب ادھر عاصف درداری نے جالی اکاؤنٹس کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے محولت مانگ لی سترہ ایپرل تک محولت دینے کا خط نیپکو موسیقی نیپکی جائنٹ سے تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا موسیقی مشرف دور میں ہدیبیا کیس کا فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے فیصلہ میرٹ پر ہوتا تو پاکستان میں منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہدیبیا کیس کا این نارو دیگر مقدمات میں بطور مارڈل استعمال کیا گیا نواز شریف اور آصف زرداری کے پیسے میں یہی مارڈل سامنے آیا تمام تفصیلات میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائی جائیں وزیراعظم کی وزیر اطلاق کو ہدایت اور مشریف جنرل قمع جاوید باجوا سے امریکی سینٹر کباند کے نئے سربراہ جنرل کینیت میکنزی کی وفت سیمیت ملخات آئی اس پیار کے مطابق ملخات میں خطے کی مجبوری تصویراتی بخول پر دباتے خیال کیا گیا افغانستان کی صورت تحال اور پاکستان اور بھارت کے دربیان کشیدگی پر بھی بات چیت ہوئی ہمارے پاس اس وقت ریلائیبل انٹیلیجنس ہے یہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جاریت کا امکان ہے سولہ سے بیس اپریل تک یہ کروائی کی جا سکتی ہے نیا ناٹک رہا جا سکتا ہے بھارت پاکستان کے خلاف جاریت کی نئی سازش کر رہا ہے مصدقہ اطلاعات ہیں سولہ سے بیس اپریل تک نیا ناٹک ہو سکتا ہے شامیمود قریشی کہتے ہیں جنگ کے بعدل ابھی چھٹے نہیں مودی سیاسی مقاصد کے لیے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں دنیا عم چاہتی ہے تو خاموش نہ رہے سلامتی کاؤنسل ارکان کو آگاہ کر دیا دفاع وطن کے لیے قوم متحد ہے قوم کے جذبے سے فوج کا حوصلہ بھی بلند ہوا پاکستان خطے کام برباد نہیں کرنا چاہتا وزیر خارجہ شاہمود گریشی کے 92 نیوز کے پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو کہا پاکستان کے خلاف اگر کوئی جارہیت ہوئی یا قومت لگی تو دفاع کا حق رکھتے ہیں بھارت ہماری توجہ مغربی سرحد سے ہٹانا چاہتا ہے بھارت کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے باز رہے پاکستان نے وارننگ دیتی بھارتی ڈپری ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی براسلہ تھبایا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کو بتا دیا کہ اس نے کوئی جاریت کی تو بھرپور اور موت اور جواب دیا جائے گا شہر انگیزی کے جواب میں پھر خیر سگالی پاکستان کا 360 بھارتی قیدی رہا کرنے کا اعلان کراجی کی ملیر جیل سے 100 بھارتی ماہیگیروں کو رہا کر دیا گیا ماہیگیروں کو واگا بارڈر پر بھارتی اکام کے حوالے کیا جائے گا ایشیای بینک کے بعد آلمی بینک نے بھی پاکستان کی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی روہ سال پاکستان کی شرعہ نمو 3.4 فیصد تک محدود رہے گی آئندہ برس 2.7 فیصد تک گر سکتی ہے پاکستان میں 2018 میں ترقی کی شرعہ 5.8 فیصد تھی پاکستان میں مہنگائی بھی دیگر جنوبی ایشیای ملکوں سے بڑھ گئی بہران سے نکلنے کے لیے فاری اصلاحات کرنا ہوں گی مہنگی دوائیاں غریب مریضوں کی دوہائیاں ڈریکٹ کی چھاپا مار کاروائیاں دواثہ اس کمپنیز کی منمانیاں رکھنے کے لیے ڈرگ ریکٹری آتھارٹی متحرک لاہور کراچی اور پشاور میں چھاپیں کروڑوں بالیت کی عدویات قبضے میں لے لی وفاقی وزیر صحت کا کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان حد سے تجاوز کرنے والی کمپنیز کی لائسنس منسوخ کرنے کا انتباہ ایک تو الکولک ہے پکی عادت ہے اس کی گاڑی سیپیا میں شیواز کی بوتل ملی ہے آئیس اور ایکسٹیسی وہ بھی اس نے یوس کی ہوئی ہے پولیس فالا شہید ہو گیا دو کوئی جو پیچھے آئے ایک شہید ہو گیا پھر گاڑی والے کے یہ پیچھے لگا پھر بچارے چوکیدار تھے ان کے پیچھے لگا تو ہی آؤٹ آف دس سینس ڈیفنس کراچی کی سڑکوں پر کار سوار نوجوانوں کی فائرنگ پولیس اہل کار سمیت دو افراجہ بھاق ایک زخمی ملزم آئیس نشے میں تھا جو وہ سامنے آیا اس پر فائرنگ کی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ایک ملزم نیجی اسپتال سے گرفتار اینی شہیدین کا بیان بھی ریکارڈ ادھر جاما کے اہل کار کی نماز جنازہ دا آئی جی سندھ کی بھی شرکت کراچی کے ڈیفنس میں پولیس گردی پولیس افسر کے پروٹوکول میں شامل اہل کاروں کی شہریوں کو حراسہ کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی دبل کیبل میں سوار آلہ پولیس افسر نے اس سڑک کے درمیان میں شہری کی گاڑی رکھوالی اہل کاروں نے کار سوار شہریوں سے تلخ کلامی پھی کی ایم کی ایم ساؤت افریقہ سیٹ اپ ایک بار پھر مدھارک سلیم بیلجیم کے بے لقاب ہونے کے بعد زمداریاں دوسرے گروپ کو سومتی گئیں سلیم بیلجیم کے بعد رشید میاں ساؤت افریقہ سیٹ اپ کا سربراہ مقرر کراچی سٹی ریلوے سٹیشن پر انجن میں آگ لگ گئی اسسسٹنٹ ڈرائیور جانبھاک ڈرائیور سمیت تین افراد زخمی وزیر ریلوے کا جانبھاک ملازم کے ورسہ کے لیے دس لاکھ زخمی کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اہلا بھوٹی مافیا باز نہ آیا زند کے بعد خیبر پختونخواہ میں بھی پرچے آؤ مردان بورٹ کے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے آج ہونے والے پرچے پہلے ہی منظر عام پر آ گئے پانچویں کا ریاضی، آٹھویں کا تاریخ اور جگرافیا کا پرچہ آؤٹ ہوا مشیر تعلیم زیاؤلہ بنگش نے سیکرٹری تعلیم کو انکوائری کا حکم دے دیا لودرا میں کچھرا اٹھانے والے کی بیچی کی کلاس پنجمع زلہ بھر میں پہلی پوزیشن اور نے ہر بچی اقرانے ثابت کر دیا کہ نہ مسائد حالات میں بھی محنت کر کے کامیابیاں سمیچی جا سکتی ہیں بچی کے والد علا بخش کی حکومت سے امداد کی اپیل تحریک انصاف کی رہنما جاہنگیر ترین کا ہونے ہر بچی کے آئندہ کی تبان تعلیمی اخراجات اٹھانے کا علاق ابن آباد میں تھرڈیئر کی طالبہ لفٹ سے گر کر جاں بہا پولیس کے مطابق سبا نور نے لفٹ سے کود کر خودکشی کی مقام افراد کا پولیس کا موقف ماننے سے انکار تین خواتین اور ایک مرد پہلے بھی اس لفٹ سے گر کر جاں بھاک ہو چکے پنجاب اور کے پی کے کئی علاقوں میں بارش فیصل آباد، ساہی والی، پنڈی بھٹیاں، حارون آباد میں گوندہ آبادی حاصل پور، میاچننو، بھکر، شورکوٹ میں یہ علاواری سرگودہ، چکوال، لٹک، میاوالی، سوابی اور دیگر علاقوں میں بھی باد البر سے موسم خوشکبار قوم اکرکی ٹیم کے کپتان سرفراس احمد ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کے لئے پر عزم کہتے ہیں بطور کپتان پاکستان کے لئے ورلڈ کپ جیتنا ان کا خواب ہے ٹیم کا اعلان مشاورت سے کیا جائے گا ایک لکس پینر شابل ہوگا اسیڈیا، نزلین، بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گے نیشنل پریٹس کلب اسلام آباد میں سجا گلگت بلتستان کلچرل شو سکافتی شو میں گلگت بلتستان کے علاوہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی شریک ہوئے موسیقی اور رکس کے حسین امتزاج نے سہر تاری کر دیا اور روشنیوں کے شہر میں مائک راچی نمائش ختم ہو گئی نمائش کے تیسرے اور آخری روز بھی شہریوں کی بھرپور دلچسپی بچوں، خواتین اور ناجوانوں اس سال سے منپسند اشیاء خریدی تولوا و طالبات نے جدید ٹیکنالوجی سے نمائش کی زینت بڑھائی گورنر سن نمران اسمائیل نے بھی نمائش دے